بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چینل کوکنگ وی تائشہ یمی فورزائی کا زبردہ سی ریسپی ہے وائرل کوکمبر سیلڈ جار جو کہ آج کل بہت ہی وائرل چل رہی ہے واقعی یہ سیلڈ جو ہے وہ بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلیں آج کی ریسپی ہے بہت ہی شارٹ سی ہے بہت مزیدار سی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے کوکمبر اور بس ایک ہی کا استعمال کروں گی اور یہاں پر جو ہمارے پاس ایک جار ہے جو جار کی سا ہے مطلب جو ہماری وائرل ریسپی ہے جار سے ہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے دہی میرے پاس ایک فریش دہی ہے ایک کپ دہی لیا ہے اور ہم دال رہیں گے دہی کو جار میں اور اچھی طرح کیسے اس کو ویسکر سے کی مدد سے ویسکر لیں گے دہی کو تاکہ جو ہمارا جو اس میں دہی کا ٹیکس ہے وہ تھوڑا سا سکریم ہی سا ہو جائے تو زبردست ہی ہماری بنے گی سیلڈ جار کوکمبر جار کی جو زبردست ہی ہے تو چلیں اس کے ساتھ ہی ہم رومو کٹر کی مدد سے اپنے اچھے سے کٹ لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں اپنی کوکمبر کی بہت ہی اچھا کٹر ہوتا ہے یہ بہت ہی سلائس تین میں کٹ جاتا ہے اور یہ صرف میں ایک ہی کوکمبر کا یوز کروں گی کیرے کا کیرہ جو ہے ویسے وہ فائدہ مد ہوتا ہمارے لیے اور یہ سمجھے جو سیلڈ جو ہے ہماری ڈائٹ سیلڈ بھی کہلاتی ہے اور یہاں پر ہم کٹ لیں گے زبردست ستھین سرائسز کوکمبر کے اور یہ جتنے ہم نے کوکمبر کاٹے ہیں کیرہ کاٹا ہے تو ہم اس میں ڈال لیتے ہیں جار میں جس میں ہم نے دہی پہلے سے ویسٹ کر کے لکھ لیا ہے تو یہاں پر زبردست ہی ہماری جو اس وائرل چل رہی ہے ہم نے بھی سوچا کہ چلیں آج ہم یہ سیلڈ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنابی بہت مزی کی بہت اچھی بنابی ہے تو یہاں پر ہم نے کوکمبر بھی کٹ لیا ہے جار میں ڈال لیا ہے اسے کے ساتھ کو رکھ لیتے ہیں وہاں پر اور یہاں پر میں نے ایک پیاز لیا ہے ایک پیاز میں سے دور سلائسز نکلے ہیں تو یہاں پر ہم اچھے سے سلائسز میں انین کو کٹ کریں گے پیاز کو اچھے سکٹ کریں گے سلائسز میں اور اس کو مطلب اچھے سکٹ کرنا ہے سکرت پیاز ہے بیلکل زبردستی کٹنے میں بھی مزا آ رہا ہے تو ہم نے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سی سلائسز کو کھول دیں گے اور ہم ڈالیں گے اس میں اچھی زبردستی سلائس کیوئی پیاز تو یہ ہماری کٹنگ جو ہے بہت اچھی زبردستی چل رہی ہے جار میں ہم ون بائی ون کٹنگ کر کے ڈالتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ لیا ہے میں نے تقریباً پانچ جوہے لہسن کے لیے ہیں گارلک کے اور جہاں ہم اچھے سے چاپ کر لیں گے بارک بارک چاپ کرنا ہے اور اچھے سے اس کو نائس کی مدد سے چاپ کرنے کے بعد اس لہسن کو بھی ہم ڈال دیں گے جار میں اور ہمارے پاس فریشٹ ہے ہرا دھنیا ہے اس کو بھی اچھے سے بارک بارک کٹنگ کرنے کے بعد اس ہرا دھ دھنیا کو بھی اس جار میں ڈال دیتے ہیں یہ جس سیلیڈ ہے اس کا نام ہی جار سیلیڈ ہے فکمبر سیلیڈ تو زبردست سے ہماری یہاں پہ کٹنگ ہو چکی ہے تو یہاں پر سی سپائسز میں ہم ڈالیں گے چینی نمک پھوٹی بھی لال مک اور اوریگانو پاورڈر اور کالی میں چھے بہت کم کم ڈالنا ہے مطلب ہاں ٹی سپون ڈالنا ہے ہاں ٹی سپون ہم تمام آسالی زیادہ کو ڈالیں گے اگر آپ کو سپائسز پسند ہے زیادہ تو پھر ہمارے تو زبردست سے یہاں پہ ہم کریں گے شوک 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 اور اس جار کو اتنا ہلائیں گے ہماری جو سیلیڈ ہے کوکمبر کی اس میں مکس ہو جائے تمام اچھا جتنی ہم نے ڈالیں اچھا سے مکس کر دینا ہے اچھا تو بھئی یہ زبردست ہی ہماری کوکمبر جار سیلیڈ تیار ہے اور اس اچھا سے شوک کریں گے بہت زبردست سے کرنا ہے اچھے سے کیونکہ یہ جو وائرل ریسپی چل رہی ہے ٹرائے کر دیتے ہیں اڑے یار ہم تو یہاں بھول گئ ایک لیمو ادر لیمن بھی ڈالنا تھا لیکن ہم نے ڈالیں گے چلے ڈال دیتے ہیں سلی جار کا گھٹ کھولتے ہیں اس میں ڈالیں گے ایک زبردست سا لیمو نچھوڑ کر دیکھتے ہیں کہ زبردستی ریسپی ہماری کیسے تیار ہوتی ہے تو یہ ریسپی ہماری زبردستی تیار ہوگی لیمن جو ہے لیمو اور اس کو اچھا سے نچھوڑ دیں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے شک 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 کریں گے باٹل کو جار کو تو تاکہ جو ہماری جو وائرل ریس یہ واقعی ہے زبردستی ہماری جو کوکمبر جار کی جو ریسپی بہت ہی مزیقی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تھوڑے اوریگانیوں کا جو فلیور ہے نا وہ آپ کو دانا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اولیو آئل بھی ڈال سکتے ہیں میرے ایک ٹی سپون ڈال دیں بس اور زبردستی ہماری یہاں پہ تیار ہے سیلیڈ جار کوکمبر جار کی تو یہ زبردستی ہماری ریسپی تیار ہے بہت ہی منٹوں میں جھگ پہ تیار ہو جاتی ہے ڈینر پہ یا آپ لنچ میں آپ اس کو لے سکتے ہیں تو چلے ٹرائے کرتے ہیں کہ کیسی بنی ہے نکال لیتے ہیں اب اپنے سرونگ بول میں چھوٹی سی چپلیٹر ہے ہمارے اس میں نکالتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج سیلیڈ کیسی بنی ہے زبردستی اور یہ وائلڈ ریسپی واقعی بہت ہی اچھی ریسپی ہے میں نے بہت ساری ریسپیز دیکھی ہیں اور بنایا ہے تو مجھے اچھی لگی آپ اس کو فالو کر کے بنائیں تو آپ کو واقعی بہت سیلیڈ کھانے کا دل چاہ رہا ہے کوکمبر کا تو یہ بنا زبردستی ریسپی ہے مجھے دار سی ریسپی ہے اور ڈائیٹ پالوں کے لیے تو بہت اچھی ہے آپ پس ایک بول بھی کھا لیں گے نا تو آپ کا پیٹ پر جائے گا زبردستی ریسپی ہے ماشاءاللہ زبردست ہے آج ہم نے بنایا ہے تو یقین ہے آپ کو بھی یہ ریسپی ضرور بتان آئے گی تو آپ فالو کر کے ضرور بنائیں اور انجوائی کریں اپنے میل کو اور یہ کوکمبر جو ہے واقعی بہت نیوٹریشس ہوتا ہے اور بہت فائدہ مد ہوتا ہماری صحت کے لیے اور اگر آپ کو یہ ری ریسپی جھڑ پڑ بنانی ہے تو اپنے گھر پر بنائیں اور فالو کر کے تو آپ کو مزا ہی آنے والا ہے تو یہاں پر ہم نے بنا لی ہے زبردستی سی سیلیڈ کوکمبر سیلیڈ جار جو کہ بہت ہی منٹوں میں جھڑ پڑ تیار ہو گئی اور اسے ہم نے بہت ہی انجوائی کیا اگر آپ کو زبردستی کھا نہیں ہے تو اس میں اچھے سے سپائسز دالے ہبس والے تو اور ہی مزا جائے گا یہ ریسپی جو ہے بہت ہی آسان ہے آپ ضرور فالو کر کے بنائیے گا اور جاتے ہوئے می پرز ихی انجسم ویچ ریسپی جو ہے بہت چاہ پوچر ریسپی جو ہے بہت چاہ میوہ بہت چیار شنن ص culu جیihThank you